قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں ایک محکم آیات ہے خود سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کچھ محکم آیات ہیں کچھ متشابہات ہیں یعنی کچھ کا معنی واضح ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَد کہو کہ اللہ اس کا معنی واضح ہے نا یہ محکم ہے کچھ متشابہات ہیں یا سید اللہ اللہ کے آات یہ اللہ کے تو آات ہی نہیں یہ متشابہ ہیں اللہ فرماتے ہیں کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ متشابہ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے نا جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں متشابہ کے یہ جو آپ کو ملانگ ملیں گے نا ملانگ وہ آپ سے پوچھیں گے اے اصلی نماز کے ڑھی ان دیئے سبحان اللہ انہوں نے آپ کو اوہی جڑی پانجوے لے پڑی دیئے اوہ پتہ نہیں انہوں نے اصلی کے ڑھی لے بھیڑ دے نے یہ متشابہ متشابہ باتوں کے پیچھے اچھا نبی پاک علیہ السلام میراج پہ گئے سرکار نے واپس آ کے فرمایا چگلی کرنے والے کو یہ سزا ملے گی ماذا اللہ زنا کرنے والے کو یہ سنا ملے گی جو خطیب لوگوں کو تقریر سنائے خود امل نہ کرے اسے یہ سزا ملے گی ان باتوں پر وہ توجہ نہیں کرتے کہ سرکار نے یہ یہ بیان کیا فرمایا میں دیکھ کے آیا ہوں سود کھانے والے کو یہ سزا ملے اس پر توجہ نہیں وہ پوچھتے کیا ہیں کہتے ہیں یہ بتائیں براک جس پہ حضور بیٹھ کے گئے تھی اس کا رنگ کیسا تھا میں آپ کو راز کی بات بتاؤں میراج میں کیا کیا باتیں ہوئیں تھی او بھئی تو رہنے دے تیرے پاس جو محکم باتیں ہیں تو ان پہ عمل کر شریعت میں کچھ چیزیں واضح ہیں مسئلہ ایک مسئلہ ہے مسئلہ تقدیر تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے پر اس کی تشریعات میں نہیں جانا جائیے یہ تقدیر کا یہ مسئلہ کیسے ہے یہ مسئلہ کیسے ہے اس میں جانے سے نبی پاک نے منع کیا لیکن لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ باتیں چھیڑنے کی جن کو چھیڑنے سے شریعت نے روکا ہے وہ چھیڑتے ہیں یہ آپ حدیث پاک سنیے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ہم سب لوگ ایک دن بیٹھے تھے تو کچھ لوگ مسئلہ تقدیر پر بیعث کر رہے تھے سرکار تشریف لے آئے فرماتے ہیں حضور نے ہمیں وہ باتیں کرتے سنا مسئلہ تقدیر پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار مبارک یہ حضرت ابو حرارہ کے لفظیں فرماتے ہیں حضور کے غصے سے مقدس رخصار اتنے سرکھ ہو گئے جس طرح کہ انار نچوڑ دیا ہو رخصاروں پر جلال آیا نبی کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دئیے گئے کہ وہ ایسی باتوں پر بیعث کرتے تھے جن پر بیعث کرنے سے اللہ نے منع فرمایا اور حضور فرمانے لگے کیا میں اس لیے مبوس ہوا تھا کیا تمہیں اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ تم بیعث کرو گے مسئلہ تقدیر پر متشابہ میں علج گئی ساری قوم ایسی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں لوگ ان کا مزہ لیتے ہیں کہتے ہیں یہ بات تو سارے مولوی کرتے ہیں انوکھی بات کریں انوکھی بات کونسی ہوتی ہے بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے رسول پاک نے اپنے فرمان میں بیان کی آپ چھوپی ہوئی باتوں کی ٹو میں نہ پڑے جن باتوں سے منع کیا ہے دو دفعہ قسم اٹھائی ہے نبی پاک نے دو دفعہ دو دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں مسئلہ تقدیر میں بیعث نہ کرنا میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں مسئلہ تقدیر میں بیعث نہ کرنا خدا کے بندو جن باتوں سے ہمارے نبی پاک نے ہمیں قسمیں دے دے کے روکا ہے ان باتوں میں علچتے ہو معرفت دگل معرفت کیوں دیئے معرفت وہ ہے جو تمہیں قوال بتائیں گے گھائیے بتائیں گے تمہیں معرفت ہمارا قوال جی رات کو جی وہ وہ توحید بیان کرتا ہے وہ کفر بکتا ہے اس عالم اور تم کفر سنتے ہو توحید وہ ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ كُفُوَنْ أَحَدْ اللہ نے بیان کر دی ہے کسی قوال سے سننے کی ضرورت ہے نہیں ہے اس لیے تصویف اور طریقت کی اصل کو سمجھے آپ ہم ملنگوں سے باتیں سنیں گے تو میرے عزیز کبھی بھی ان چکروں میں نہ پڑے متشابہات میں آپ علج گئے